بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امیر علیہ السلام کا تعلیم کردہ ایک بہت آسان عمل آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس عمل کے بارے میں خود مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ عمل اس طریقے سے انجام دیں گے تو اگر آپ چٹان کو شگافتہ کرنے کی دعا بھی کریں گے تو خدا اس دعا کو قبول فرما دے گا یعنی پتہ چلا کہ مولا امیر علیہ السلام کا تعلیم کردہ یہ جو عمل ہے یہ اتنا عظیم عمل ہے جو بھی جائز دعا مانگیں گے پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا چاہے آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہوں چاہے آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں چاہے آپ کی حاجات پوری نہ ہو رہی ہوں چاہے رزق میں کمی ہو چاہے کاروبار میں بندش ہو کوئی بھی مشکل ہو اولاد نہ ہو رہی ہو رزق کی تنگی ہو کاروبار میں بندش ہو مولا امیر علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ عمل کریں پروردگار آپ کی تمام ترجائز دعا کو قبول فرما لے گا لیکن یہ عمل بتانے سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ دعا کرنے سے پہلے جب بھی دعا کریں تو ان چند باتوں کا خیال رکھیں خدا آپ کی دعا کو قبول کرے گا وہ تو فرماتا ہے جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں وہ تو اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے میں عطا کروں اور ویسے بھی روایات میں تو ملتا ہے معصوم فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کی ڈھال ہے دعا عبادت ہے دعا کرنے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھیں پروردگار یقینا آپ کی دعاوں کو قبول فرمالے گا کام کونسا کرنے روایات میں ملتا ہے دعا کرنے سے پہلے نمبر ایک آپ کا باتہارت ہونا ضروری ہے یعنی جب بھی دعا کریں باوضو ہو کے دعا کریں نمبر دو جب بھی دعا کریں کوشش کریں اپنے بدن پہ خوشبو لگا کے دعا کریں نمبر تین جب بھی دعا کریں کوشش کریں قبلہ روح ہو کے بیٹھ کے دعا کریں پروردگار آپ کی دعا کو قبول کرے گا نمبر چار خدا سے حسن زن رکھنا جب بھی آپ خدا سے دعا کریں تو حسن زن ہونا چاہیے خدا پہ کہ خدا میری دعا کو قبول فرمالے گا نمبر پانچ جب بھی دعا کریں تو صدقہ دیں جب ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو پروردگار آپ کی تمام تر دعا کو قبول فرمالے گا ان ساری چیزوں پہ عمل کر کے مولا امیر علیہ السلام کا یہ بیان کردہ عمل کریں پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرمالے گا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی ایک سو آیتیں کسی بھی جگہ سے تلاوت کرے اور اس کے بعد سات بار کہیں یا اللہ تو اگر چٹان کو شگافتہ کرنے کی دعا بھی کرے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول کر لے گا اب دیکھیں نا قرآن کی کتنی برکات ہیں قرآن ہمارے لئے رحمت ہے قرآن کی کسی بھی جگہ سے ایک سو آیتیں پڑیں اور آخر میں سات مرتبہ یا اللہ کہیں اب اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی آیتیں ایک سو آیتیں ہونے چاہئیں ایک سو آیتیں پڑیں اور اس کے بعد سات مرتبہ یا اللہ کہیں پروردگار سے آپ رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا پروردگار سے اگر آپ بیمار ہیں شفاہ مانگیں گے تو شفاہ ملے گی اگر کاروبار میں بندش ہیں تو پروردگار سے دعا کریں پروردگار اس بندش کو دور کرے گا ہر جائز دعا کو پروردگار قبول فرمالے گا آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا